نمسکار دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے پرو کباڈی سیجن ایٹ کے ٹوئنٹی تھارڈ مقابلے کے بارے میں جوکی کھیلا جائے گا تمیل تھلائیواز برسس پونری پلٹن کے بیچ میں اور دونوں ہی ٹیموں کے سٹائٹس کو پر فل ڈیٹیل اینلیسس کریں گے اور جانیں گے ہاں سے کون سے پلیر آپ کے لیے سمال لیگ اور گرینڈ لیگ کے اندر بیسٹ پکھوں گے اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے میچ ڈیٹیلز، ہیڈٹوے ریکورڈز، ریسنٹ پرفارمنس، سٹینڈنگ، سٹارٹنگ سیونس، سوپسٹیٹوٹ پلیئر دونوں ہی ٹیمیں اورڈی تین تین مقابلی سیزن کھیل جکی ہے ان سبھی مقابلوں میں کون سے پلیر نے کیسا پرفارمنس کیا پلیئر کی انڈیپت سٹائٹس، ریکورڈز کی بات کریں گے لاسٹ سیزن کی پرفارمنس، اوبرال کیریر کی سٹائٹس، ریکورڈز پلیئر اسکیلز، ایبلیٹی کے بارے میں بات کریں گے ایک لئے اس مقابلے کے اندر کیسا پرفارمنس کر کے دے سکتا ہے پلیئر کی رولز، پوجیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے پلیئر بیٹلز، اس مقابلے کے اندر تمیل تھرائیباز کے ریڈرز کو پونری پلٹن کے کون سے دیفینڈر ٹیکل کر سکتے ہیں اور پونری پلٹن کے ریڈرز کو تمیل تھرائیباز کے کون سے دیفینڈر ٹیکل کر سکتے ہیں کون بنے گا اس مقابلے کے اندر ڈیفرینچیل گیم چینجر ٹرم کارٹ پیکس اور کس کو بنا اس مقابلے کے اندر کیپٹین وائس کیپٹین اور کیا رہے گی ہماری ڈریم 11 کی سمال لی گرینڈ لی کی ٹیمز بیڈیو نہیں کافی جیدر انٹریسٹنگ اور انفرومیٹی بیڈیو کو بلکل بھی میس مد کیجیے گا سب سے پہلے فرنس ہم بات کرتے ہیں کل کے ویننگز کے بارے میں جو ہم نے مقابلہ کبر کیا تھا جیپور پینگ پینترس اور یو بومبا کے بیچ میں اس پرٹیلر مقابلے کے اندر ہم نے ہاں پہ ماؤنڈ وین کیا 43,807 ہم نے ٹوٹل میں فرنس جوائن کیا تھا 13 کونٹیسٹ جن میں سے 11 کونٹیسٹ کے اندر ہم کو ون سائیڈڈ جیت ملی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرنس بتا دوں اگر آپ نے ابھی تک ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کیا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن پلس کومنٹ سیکشن کے اندر آپ کو ٹیلیگرام چلنے کا لنک مل جائے گا جرور سو جوائن کر کے رکھ لیجے گا اس مقابلے کی جو بھی میری فائنیل سمال لیگ پلس گرینڈ لیگ میگا کونٹیسٹ کی ٹیم ہوگی لائن اپ کے بعد آپ کو ملے گی ٹیلیگرام چلنے پر سادی ساتھ آپ کو کبڑی سے ریلیٹیڈ کوئی بھی انفرمیشن کہیں سے بھی چیک کرنے کی جورت نہیں ہے سٹارٹنگ سیبین دونوں ٹیموں کی سبسیٹوٹ پلیئر اور ہر ایک پلیئر کی انڈیپت سٹائیٹس ریکوڈ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ بربائیٹ کر دی جاتے ہیں اگر ہم کل کے ریجلٹ کی بات کرے پہ کل کے دونوں مقابلے میں ہم نے کبڑی کے الٹرا کلین سوپ کیے اور میری پرسنل ویننگ کی بات کرتے ہیں تو کل دوستو میں نے 3 لاکس پلس امانٹ یہاں پہ ویننگ کیا اور آپ ساری جیلٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو میں نے آپ کو سیم ٹیم دیا تھا او سیم ٹیم سے دوستو میں نے یہاں پر مینی زیلوین کیا تھا یہاں پر 127 میمبر میں ہماری جو رینک آئی تو فو årسٹ آئی تھی 300 one میمبریں ہماری جو رینک آئی تو فو waarسٹ آئی تھی اور یہاں بھی بھی آپ دیکھ سکتے ہو 12-23 میمبر میں ہماری جو رینک آئی تو 990 رینڈ لیگ کے اندر اگر آپ کو بھی فرنس اسی طرح اچھی خاصی امان ٹویننگ کرنی ہے اگر آپ کو بھی اس مقابلہ کے اندر پیسے سے کمانے ہیں پیسے چھاپنک بہترین فینٹیسی پلیئر بننا ہے کچھ سیکھنا ہے تو ٹیلیگرام کو مست جوائن کر کر رکھنا آپ کو سارا انفرمیشن یہاں پر مل جائے گا ویت اس مول لگ پلس گرانڈ لگ ٹیم مست جوائن اور ٹیلیگرام چینل لنک ان دسکرپشن پلس کومنٹ سیکشن انیلیسیس کی بات کریفرنس ٹوینٹی تھارڈ مقابلہ کھیلے جائے گا اکتنیس دیسمبر دو ہجار اکیس کو فرائیڈے کے دین بھارتی سمنشاہ رات کو سات بچ کر تیس منٹ پر مقابلہ کھیلے جائے گا شرہ ٹین گرانڈ وائٹ فیلڈ بینگلورو انڈیا کے اندر ہیڈٹوڈی کوٹس کی بات کریں گے دونوں ٹیموں کے بیچ میں ٹوٹل میں چار ہیڈٹوڈ مقابلے کھیلے جا چکے ہیں ایک مقابلہ تمیل تھلائیباس کی ٹیم جیتی ایک مقابلہ پونیری پلٹن کی ٹیم جیتی اور دو مقابلہ ٹائی رہا ہے اسٹینڈنگ اور ریسنٹ پاپومنس کی بات کریں دونوں ٹیمز کی دونوں ہی ٹیموں کا پاپومنس اتنا کچھ خاص اب تک رہا نہیں ہے تمیل تھلائیباس کی رینکنگ پونس ٹیبل کے اندر ٹینٹھ ہے آؤٹ آف ٹویلڈ ٹیمز ٹوٹل میں تین مقابلے کے لیے ایک مقابلے کے لیے ایک مقابلہ جیتی اور دو مقابلے ٹیم ہاری ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے سٹارٹنگ سیبنز سوپسٹیٹوڈ پلیئر پلیئر کی ریسنٹ پاپومنس اور ان کے پوزیشن کے بارے میں تمیل تھلائیباس ٹیم کے طرف سے منجیت جو ان کے مین ریڈر ہے آپ کو سٹارٹ کرتا نجھ رائیں گے رائیڈ سائیڈ سے ریڈ کریں گے پہلے مقابلے میں بارہ ریڈ پونٹ دوسرے میں تین ریڈ پلس ایک ٹیکل اور لاسٹ مقابلے کے اندر ساتھ ریڈ پلس ایک ٹیکل پوئنٹس کی امپورٹنٹ رہیں گے کیپٹن وائس کیپٹن سی کے لئے اچھی چوائی سے ٹیکل پلس یہاں پہ ریڈ دونوں کر سکتے ہیں ایم ایس افطول کی بات کرتے ہیں جو کی لاسٹ مقابلے کے اندر لائے گئے تھے کے پر پنجن کے پلیس پہ لیفٹ ایڈر ہے پہلے دو مقابلے میں ان کو موقع نہیں ملے لاسٹ مقابلے کے اندر موقع میں ساتھ ریڈ پوئنٹس کیے تھے جن میں سے تین ٹچ پوئنٹ تھا اور چار بونس پوئنٹ تھے پہلے میں ایک ریڈ پوئنٹ پھر آٹ اور لاسٹ مقابلے کے اندر دو ریڈ پوئنٹس کیے تھے سرجید سینگ جو کی دوستو رائٹ کبر پوششن میں کھیلیں گے اور انڈیا کے سب سے بیسٹ رائٹ کبر ہے اور ان کی پافرمنسی بہت جبردست رہی ہے چار ٹیکل پوئنٹ اور لاسٹ مقابلے کے اندر بھی تین شاندار ٹیکل پوئنٹس انہوں نے کیا ہے یعنی تین مقابلے اب تک کھیلے ان تین مقابلے کے اندر دس ٹیکل پوئنٹس یہ کر چکے ہیں موہیت جو کہ آپ کو لیفٹ کبر پوششن میں کھیلتے ہو نظر آئیں گے چار ٹیکل پوئنٹ پہلے مقابلے میں دوسرے میں دو اور لاسٹ مقابلے کے اندر ایک ٹیکل پوئنٹس کی ان کی پافرمنس اچھی رہی ہے شاگر جو کہ آپ کو رائیڈ کورنر پوششن میں کھیلتے ہو نظر آئیں گے پہلے مقابلے میں دو ٹیکل پوئنٹس دوسرے میں پانچ ان لاسٹ مقابلے کے اندر کوئی ٹیکل پوئنٹس نہیں لے پائیں شاہل سنگ آپ کو لیفٹ کورنر پوششن میں کھیلتے ہو نظر آئیں گے پہلے مقابلے میں چار ٹیکل پوئنٹ دوسرے میں ایک ان لاسٹ مقابلے کے اندر تین ٹیکل پوائنٹس انہوں نے کیے تھے سو تمیل تھلائی باز کی جو ڈیفینس بہت جدے سٹرونگ ہے اور ان فارم ہے سارے پلیئر دوستو کافی جبردست پرفومنس کی اب تک جو تین مقابلے کھیلے جا چکے ہیں ریڈنگ کے کمپیرزن میں ان کی ڈیفینس نے دوستو ان کو ٹیم کو جیت دلانے میں کافی اہم بھومی کا نبھائی اور ریڈنگ سے دوستو بہتر پرفومنس ان کے ڈیفینس نے کر کے دکھایا ہے تو آپ لوگ ان کے ڈیفینس کو پر فوکس کر سکتے ہو جو کہ دوستو لگتار کافی اچھا یہاں پر پرفومنس کر کے آ رہے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں تمیل تھلائی باز کے ایکسپیکٹیڈ سبسیٹوٹ پلیئر کی بارے میں یہاں سب کو اجنگیا پوار دیکھیں گے جو کہ لیپ ٹیٹر ہے لاش مقابلے کے اندر آئے تھے ایک ریڈ پوائنٹ کیا پہلے مقابلے میں آئے تھے بات اس میں دوستو کوئی ریڈ پوائنٹ نہیں کر پائے تھے ہمانسو سنگھ آپ کو دیکھیں گے رائٹ کورنر پوائنٹ کھیلتے ہیں پہلے دو مقابلے کے اندر ان کو موقع میں ایک ایک ریڈ پوائنٹ کیے کے پر پنجن کی بات کریں گے جو کہ لیپ ٹیٹر ہے پہلے دو مقابلے موقع میں ملا چھے ریڈ پوائنٹ اور تین ریڈ پوائنٹ کیے شاگر کرسنا کی بات کرتے لاشت مقابلے کے اندر موقع میں ملا ایک بھی ٹیکل پوائنٹ نہیں کر پائیں کھیلیں گے تو لیپٹ کورنر پوائنٹ پوائنٹ پہ م�ست م Beauté جو کہ رائٹ کورنر پوائنٹ کھیلتے لاشت مقابلے کے اندر موقع ملے منا چھے رائٹ کورنر پوائنٹ سے نہیں کر پائے تھے آسیس کی بات کریں جو کہ لیپٹ کورنر پوائنٹ سے نہیں کر پائے تھے ان کو بھی دوستو بھی تینوں مقابلے میں موقع نہیں ملا ہے اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے اسیری جو کہ دوستو سیلنکاس بلونگ کرتے ہیں ایک ریڈر ہے ان کو بھی ابھی تک موقع نہیں ملا ہے شانتا پنم سیلوم کی بات کریں گے رائٹ کورنر کوش سن کھیل تک پر نظر آئیں گے ان کو بھی ابھی تک موقع نہیں ملا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں پنیری پلٹنز ٹیم کی ایکسپیکٹڈ سٹارٹنگ سیبین ان کی رولز پوفرمنس اور دوستو ہم بات کریں گے پوجیشن کے بارے میں راہول چودری جو کہ دوستو ان کے ٹیم کے مین ریڈر ہے رائٹ سٹ سب کو ریڈ کر تو نظر آئیں گے پہلے مقابلے پانچ ریڈ پوئنٹ دوسرے میں ایک ان لاسٹ مقابلے کے اندر ایک ریڈ پوئنٹ سکے اب دیکھو دوستو ان کا پوئنٹس آپ کو کافی کم نظر آ رہا ہے تو اس سب کو لگ رہا ہے کہ پلٹنز ٹیم کیلئے جو ان کے کوچ ہے انوک کمار بار بار سبسٹوٹ کر دی مین کھلاڑی کچھوں کے دوستو پیکیل پیکیل پورے آل آور سیجر اگر آپ دیکھو گے نا تو یہ سیکنڈ ہائیسٹ ریڈ ان کے ہی نام ہے ٹھیک ہے بہت امپورنٹ کھلاڑی ہے میرے ہی ساب دوستو ان کو سبسٹوٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوستو ایک ایک ایکسپریئنس پلیر کر رہے گا تو آپ کو اچھا خاصا پفرمنس کر کے میٹ پر دے سکتا ہے بات راہل چوہدری کو بار بار دوستو ان کو سبسٹوٹ کر دی اگر آپ کا کیا خیال ان کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اچھا مینام دار کی بات کریں گے جو کہ لیپ ٹیٹر ہے کافی اچھی پفرمنس اچھی کر رہے ہیں کیونکہ دوستو ٹیکل کر رہے ہیں اور ٹیکل پہ ایک ٹیکل کرنا ہے بیس پوائنٹس مل جاتے ہیں جو کی ٹو پوائنٹ فائیپ ریڈ ٹچ پوائنٹ کے برابر ہے تو اس لئے امپورٹنٹ ہے پہلے مقابلے میں چار ریڈ پلس ایک ٹیکل دوسرے ہیں پانچ ریڈ پلس تین ٹیکل اور لاسٹ مقابلے کے اندر چار ریڈ پلس دو ٹیکل یہ پلیئر میری زب سے بہت امپورٹنٹ آپ کے لئے رہیں گے پنگج مہیتے جو کہ دوستو ٹیم کے رائٹ ایڈر ہے ان کی پفرمنس اب تک کچھ خاص رہی نہیں ہے چار ریڈ پوائنٹ تین دو مطلب بلکل دوستو اچھی پفرمنس نہیں کر پا ہے لاسٹ سیجن کافیوچی پفرمنس کی آتا سیجن سیبن بھٹ اس سیجن اتنا اچھا یہ ٹچ میں دیکھے نہیں ہے ابھی نیش ندارجن کی بات کرتے ہیں جو کہ رائٹ کورن پوائنٹ کھیلیں گے دو مقابلے کے اندر موقع میلا کمال کیس بھائی نے پفرمنس کیا پہلے ہیں پانچ دوسرے میں دو ٹیکل پوائنٹ شنکیت سامد جو کہ لیفٹ کورن پوائنٹ کھیلیں گے تینہ ہی مقابلے کے اندر آؤٹ آف فارم رہے ایک بھی ٹیکل پوائنٹ نہیں کر پایا یہ سب سے بڑی سمجھتا ہے پانچ دوسرے پوائنٹ کے لئے ان کا لیفٹ کبر شومبیر رائٹ کورن پوائنٹ کھیل کافی چی پفرمنس کر رہے ہیں دو ٹیکل پوائنٹ پہلے میں سیکنڈ میں دو اینڈ لاسٹ مقابلے کے اندر چار ٹیکل پوائنٹ پلس ایک انہوں نے ریڈ بونس بھی لیا تھا مشال بھردبا جو کہ آپ کو لیفٹ کورن پوائنٹ کھیل تو نظر آئیں گے کافی دوسرے ایکسپریئنس پلیئر ہیں بٹ اس طریقے کے ان کا پوائنٹ سب ہی تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے پہلے میں ایک ریڈ بونس پوائنٹ پھر تین ٹیکل اور اس کے بعد لاسٹ مقابلے کے اندر انہوں نے ایک ٹیکل پوائنٹ سے ہاں سے کیے تھے ابھی ہم بات کرتے ہیں پونری پلٹن کے سبسٹوٹ پلیئر کے بارے میں تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے جا دو بالا صاحب صاحب جی پہلے مقابلے میں دو ٹیکل پوائنٹس انہوں نے کی لاسٹ کے دو مقابلے کے موقع نہیں ملا اور ان کے پلیس پہ دو ابھی نیس ندارزان کا موقع ملے جو کہ دوستو بہت اچھی پرفومنس کر رہے ہیں دو مقابلے میں اب تک یہ ساتھ ٹیکل پوائنٹس کر چونکہ ابھی نیس ندارزان بالدیو سنگی بات کریں گے جو کہ رائٹ کورنا پوائنٹس انہوں نے کھیلتے ہیں شومبیر ان کے پلیس پہ کھیل رہے ہیں اگر سومبیر آوٹ آف فرم دیکھتے ہیں تو دینی ان کو سبسٹوٹ کے طور پر لائے جا سکتا ہے دو مقابلے میں لائے گئے بھٹ کوئی ٹیکل پوائنٹ نہیں کر پائیں محید گوئے جو کہ دوستو سبسٹوٹ کے طور پر لائے جا رہا ہے راہول چودری کے پلیس پر رائٹ ریڈر ہے اور اچھی پر فمس کیا ہے ٹھیک ٹیک ٹیک اس نے سیکنڈ میں نو ریڈ پوائنٹ اور اس کے بعد لاسٹ مقابلے میں دیکھو گئے تو چار ریڈ پوائنٹس تین ٹیکل پوائنٹس جس نے کیے ڈی تین تومر کے بات کریں گے جو کہ لائے پر لائے پہلا مقابلے سبسٹوٹ نے کھیلا تھا جو سات ریڈ پوائنٹس کی تو اس کے بعد دیکھے ہی نہیں ہے حادی تازی کی بات کریں گے ان کو ابھی تک موقع نہیں ملے ایران سے بلونگ کرتے ہیں کرم بیر کی بات کر لائے لائے پوائنٹ پوائنٹس نے کھیلتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی نیو پلیئر کھیلتا ہے تو ہر ایک نیو پلیئر کا آپ کو ان کی لاسٹ سیزن کی پاپومنس اوبرول کی ایر کے سٹیٹس پوجیشن اور رول سب کچھ آپ کو پتا چلے گی لائن اپ کے بعد ٹیلیگرام پر تو ٹیلیگرام کو مست جوائن کر لیجئے کیونکہ ٹائم پاس کرنا سبھی کوئی بینیفٹ ہوگا نہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے پلیئر بیٹلز کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پونیری پلٹن ڈیفینڈر ورسس تمیل تھلائیواز ریڈر سو جیسے آپ کو پتا ہے تمیل تھلائیواز کے پاس ان کے جو دو ریڈر ہیں ایک منجیت اور دوسری بھوانی راست پر دونوں ہی رائیڈ سیٹ سب کو ریڈ کرتے ہو نجھ رائیں گے اور اپنے ٹیم کے طرف سفرینٹ 70% ریڈ کرتے ہوئے دیکھیں گے رائیڈ سیٹ سے یہ چیز آپ دھیان میں رکھ کر کے ہاں سے چلیے گا سامنے کی طرف سکرم ڈیفینس کی بات کریں تو آپ کو دیکھیں گے لیپٹ کورنر پوزیسن بیشال بھاردواز رائٹ کورنر پر آپ کو دیکھیں گے شومبیر اور آپ کو رائٹ کبر پوزیسن پر دیکھیں گے عوینیش ندارزن اب دیکھو یہ جو ڈیفینس ان یہ ڈیفینس ان فارم ہے کافی جبردہ سیر نے پرفیمینس کیا ہے شومبیر کا بھی پرفیمینس کافی اچھے رہا ہے عوینیش ندارزن کی پرفیمینس اچھی رہی ہے بیشال بھاردواز کی بات کریں تو ان کا پرفیمینس ایفیج رہا لیکن دوستو ایکسپریئنس پلیئر اچھا پرفیمینس کر کے دیش سکتا ہے یہاں سے دیکھو پونچ نکلنا تک کافی مشکل کا کام رہے گا لیکن دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گے یہاں پر آپ کے لئے جو پیئر ایمپورٹنٹ اس مقابلے کے اندر رہیں گے اور یہاں پہ لیں گے بیشال بھاردواز دین دوستو یہاں پر عبینیش ندارزن اینڈ تھرڈ رہیں گے یہاں سے شومبیر یہ تینوں ہی دوستو آپ کے لئے ایمپورٹنٹ رہیں گے رائیڈ کا پر اس لئے ایمپورٹنٹ کیونکہ دو ریڈر یہاں پر رائیڈ سی ریڈ کریں گے اور اپنے ٹیم کے طرف سے پول ٹوٹل 70% جو ٹیم کری ایڈ ہوگا یہ ہی دوستو آپ کو کرتے ہوئے دکھیں گے تو اس کنڈیشن میں بھوانی راسپود کے لئے تھوڑا بہت خطرہ بن سکتا ہے منجید دوستو یہاں پہ پوائنٹ نکال سکتا ہے یہاں پہ عبینیش ندارزن کو آؤٹ کر کے کیونکہ دوستو تھوڑا سا ہائٹ کے ایڈوانٹیج ملے گا اگر یہ تھوڑا ایڈوانس ٹیکل کرتا ہے ایڈوانس ٹیکل کے لئے جائیں گے دن دوستو منجید ہائٹ کے ایڈوانٹیج اٹھا کر کے یہاں پر اچھا سے میڈ لائن کو پار کر سکتا ہے دن دوستو منجید کے پاس ایک اور ایڈوانٹیج رہے گا اور ڈیفینس کے اندر بھی یہاں پہ آپ کو پہنچ لے کر دے سکتا ہے لیکن دوستو آپ کو میں کہنا چاہوں گا اس مقابلے کے اندر جیسے دو رائٹ ریڈر ہیں یہاں پر تمیل تھلائیواز کے پاس تو آپ لوگ رائٹ کبر اور لیفٹ کورنر دونوں کو کوسز کیجے گا ایک ٹیم کے اندر ٹرائی کرنے کی ایک جو بچی ہوئے ریڈر ہے یا دوستو ایمیس اطول ہے ایمیس اطول کھلیں گے لاسٹوں کابلے کھلیتے اگر یہ نہیں کھیلتا تو کیے پر پنجن کھیلیں گے جو بھی کھیلے گا لیفٹ سائیڈ سے ریڈ کرے گا کورنر آپ کو بلکل سیم دیکھیں گے شومبیر اور یہاں پر بیشال بھاردواز جو کبر ہے کبر پر آپ کو دیکھیں گے شنکیت ساند اب یہ دیکھو یہ دیفنس تو اتنا کچھ خاص رہا نہیں اب تک ایک بھی ٹیکل پوائنٹ سب تک نہیں کر پائیں کافی جیدہ انسکسپل ٹیکل کے آؤٹ ٹاپ بلکل ہے یہاں سے دوستو جو ایم اے ساتھول ہوں گے وہ دوستو ان کو یہاں سے پوائنٹ لے کر کے آسکتے ہیں کبر کو بار بار آؤٹ کر کے یہاں پر پوائنٹ لے کر کے آسکتے ہیں اور ویسے بھی تھوڑا ان کا بھی ہائٹ کے ایڈوانٹیج یہاں پر ملتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز اب دھیان رکھے گا باقی اس مقابلے کے اندر میں کہنا چاہوں گا کورنر تو دونوں ایمپورٹنٹ رہیں گے کیونکہ کورنر دونوں ہی سائٹ کے ریڈر کو آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر کبر میں بات کرے تو کبر میں ابھی نیش ندارزان آپ کے لئے جاتا ہے ایمپورٹنٹ رہیں گے کمپر جنٹو سانکیت سامنٹو کب کو بلکو لہنپک نہیں کرنا اس مقابلے کے اندر اور اگر ہاں بات کرے یہاں پہ ریڈنگ دیپارٹمنٹ کے اندر تو میرے کورنڈنگ دوستو یہاں پہ ایم اے ساتھول اچھا کھاسا پوائنٹ نکال سکتے ہیں اور منجیت بھوانی راسپود سے مجھے کم امید ہے اس مقابلے کے اندر اب فرنڈز بات کرتے ہیں پونیری پلٹن ریڈرز ورسز تمیل تھلائی بس ڈیفینڈرز جیسا آپ کو پتا ہے پونیری پلٹن کے پاس جو دو ریڈر ہے جو سٹارٹ کر رہے ہیں ایک ہوگے پنگز مہیت دوسرے ہوگے راحول چودیر دو نوہی پیر آپ کو رائٹ سائٹ سے ریڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایبین پرنڈز اگر مہیت گویت کو سبشٹوٹ کے طور پر لائے جا رہا ہے تو یہ بھی دوستو رائٹ سائٹ سے ریڈ کرتے ہیں تو یہ جو تین پلٹن ایک ہی سائٹ سے آپ کو ریڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے لگ وقت دوستو ٹیم کے طرف سے 70-80% ریڈ رائٹ سائٹ سے ہوتے ہوئے آپ کو اس مقابلے میں نظر آئے گا ساگر بھی سیکنڈ لاسٹ مقابلے ایک اندر ہائی فائی کمپلیٹ کر کے رہے انفرم کھلائی شائل سنگھ بھی لاسٹ مقابل تین ٹیکل پوائنٹس کیے اور اگر ہم سرجید سنگھ کی بات کریں تو تین مقابلے اب تک کھیلیں اسی جن اور تین مقابلے میں دس ٹیکل پوائنٹس لے چکے ہیں تو یہاں سے ریڈر کو پوائنٹ نکال میں کافی مسکت کرنی پڑے گی سرجید سنگھ سے دوستو پوائنٹ نکال بھی سکتا ہے کیونکہ دوستو یہ کیا کرتا ہے تھوڑا ایڈوانس ٹیکل کرتے جس کرن سے تھوڑا بہت یہاں ایڈوانٹس مل جاتا ہے اگر یہ ایڈوانس ٹیکل نہیں کریں تو پوائنٹس لینا دوستو یہاں پر پونیری پلٹن کے جو رائٹر ان کے لئے کافی مسکل یہاں پر کام ہو سکتا ہے اس کنڈیشن میں راہول چودری آپ کو پتا ہے بہت سائیڈ دونوں سائیڈ سیڈ کرتے ہیں لیپٹ سائیڈ سے بھی رائٹ سائیڈ سے میرے کنی لگتا ہے کہ راہول چودری کو یہاں پہ لیپٹ سائیڈ سے اس مقابلے کے اندر جھانا ریڈ کرنا چاہیے ادھر سے پوائنٹ مل سکتا ہے کیونکہ جو ان کا محیط لیپٹ کبر ہے وہ تھوڑا سا دوستو وک ہے باقی سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے اسلام ایماندار وہ دوستو لیپٹ سائیڈ سے ریڈ کریں گے کورنر آپ کو بلکل سیم دیکھیں گے شاگار اور یہاں پہ شاہیل سنگھ لیکن کبر پہ بات کرتا آپ کو محیط دیکھے گا ٹھیک ہے یہاں سے دوستو تھوڑا بات پوائنٹ یہ اسلام ایماندار نکال سکتا ہے کیونکہ دوستو جو محیط کا ہے وہ انسکسسفول ڈیکل کافی زیادہ پلیئر کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر ہم بات کرنے ڈیفینس کا اندر ایمپورٹنٹ کون کون رہے گا سب سے پہلے آپ کو سورجیت سنگھ کو بلکل میس نہیں کرنا کیونکہ تین تین ریڈر ایسے ہیں جو کی رائیڈ سائیڈ سے ریڈ کریں گے سورجیت سنگھ جو رائیڈ کبر پہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ رہے سہیل سنگھ بھی آپ یہاں پہ اس مقابلے میں ریکمینڈ کروں گا آپ ان کو جرور ٹرائی کرو اینکل ہولڈ کر سکتا ہے ان رائیڈ ریڈر کا ٹھیک ہے نا یہ چیز رہے گا یہ دو پیر آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ رہیں گے اور تیسرا پیر کسی کو ٹرائی کرنا چاہتا تو آپ کو ساغر کا ریکمینڈیشن میں کروں گا کیونکہ دوستو یہ دونوں سائٹ کے ریڈو کا اوٹ کر سکتا ہے اسلام یہ نمدار کو بھی اینکل ہولڈ کر سکتا ہے اور جو تین رائیڈ ریڈر ان کا دوستو یہاں پر یہ تھائی بھولڈ کر سکتا ہے ڈیس کر سکتا ہے بلوک کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیان میں رکھ کر کے چلے گا ڈیفینڈر سیکشن سے بات کرے پرینڈ سرجیت سنگھ بہت جیدہ امپورٹنٹ رہیں گے کیونکہ پونیری پلٹن کے پاس تین ریڈر رائیڈ سیڈ آپ کو ریڈ کر تو نظر آئیں گے یہ آپ کو تین سے چار ٹیکل اس مقابلے کے اندر کر کے دے سکتے ہیں ابھی نیش ندارزون کو میں پک کر کے چل رہا ہوں تمیل تھلائی بیز کی پاس دو ریڈر رائیڈ سیڈ ریڈ کریں گے اور سیونٹی پرسنٹ ریڈ رائیڈ سیڈ ہوگا یہ رائیڈ کبر پر کھیلیں گے دونہی پلئر دونہی پلئر کے پاس اس مقابلے کے اندر اپورچنیج ہے تین سے چار ٹیکل پوائنٹس کرنے کا تو اگر آپ گرینڈلی کی ٹیم کریٹ کر رہے ہو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ کیپٹین وائس کیپٹین اس طریقے سے دوستہ آپ ٹرائی کر سکتے ہو اگر آپ زیادہ رسک لینا چاہتے ہو کیونکہ دونوں مجھے کافی اچھی اس مقابلے کے اندر پکلے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ویشال بھاردواز آپ کی گرینڈلی کے ایک پنٹ پلئر رہے گا لیپٹ کورنر پر کھیلے گا اور تمیز ہلائی باز کے پاس دو رائٹ ایڈر ہے تو ان کا اینکل ہڈے پلئر کر سکتا ہے شاگر بھی تھکٹا کپسن آپ ساگر اور ویشال بھاردواز دونوں کا اپس میں آپ روٹیٹ کر سکتے ہو شومبیر کی پھرینڈ اگر ہم بات کریں گے تو یہ آپ کو رائٹ کورنر پوشی سے کھلیں گے اور تھرٹین پوئنٹ فائیڈ کے اندر ہمیں کافی اچھے پیر ملے گئے لاسٹ مقابلے کے اندر چار ٹیکل پوئنٹ سے اس پلئر نے یہاں سے کیا اور پومی اس پلئر کی بہت زیادہ شاندار ہے اگر آپ جیرو پوئنٹ فائیڈ منس کر پاتے تو سومبیر کے پلیس پر آپ ویشال بھاردواز کو بھی پریفر کر سکتے ہو اس کے علامہ اگر آپ دیکھو گے تو میں نے آپ شاہل سینگ کو ٹرائی کیا جو کی لیپٹ کورنر پوشی سے کھیلتا ہے پونظر آئے گا اور جیسے آپ کو میں نے بتا کہ پونیری پلٹن کے پاس دو تین ان کے ریڈر ہے تین ریڈر رائٹ سی ریڈ کریں گے اور یہ دوستو لیپٹ کورنر پر کھیلے گا تو ان کا اینکل ہولڈی پیر کر سکتے سنکیت سن بلکل ایمپورٹن رہی رہیں گے پون بھی کچھ خاص ہے نہیں لیکن ان کو میں ریکمنڈ آپ کو نہیں کروں گا والانڈر سیکسن سے بات کریں گے اسلام انہمدار بہت ایمپورٹن پی کے لیپٹ سائیڈ سے ریڈ کریں گے تھرٹی پرسنٹ اور پلس دوستو یہ ڈیفینس کے اندر آپ کو اچھا خاص ٹیکل کر کے دے سکتے ہیں اس کے علامہ آپ کو محید دیکھیں گے محید ایک ایبریج بھی کہ آپ ٹرائی کرنا چاہو کر سکتے ہیں فیلالک میں ان کو ٹرائی نہیں کر رہا ہوں باقی اور کوئی پلیئر ہاں سے نہیں کھیل رہا ہے ریڈر سیکسن سے منجید بہت جید ایمپورٹن رہیں گے ریڈ کے ساتھ سے ڈیفینس دونوں کریں گے اس کے علامہ راہول چودری دیکھیں گے دیکھو راہول چودری میں پرسنلی بہت جیدہ دوستو یہاں پہ یہاں پہ اس سے کو ٹرائی کرنے کا بٹ میں ٹرائی نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ دوستو جو پلیئر پانچ چھے منٹ کھیلے کو پوائنٹ کتنا دے سکتا ٹھیک اور اس کو بار بار سمشیٹوٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اتنا بڑا رسک بھی نہیں لے سکتا ٹھیک ہے اگر مجھے کوئی نیوز ملتی ہے کہ راہول چودری کو فول ٹائم ملے کھیلے کا دیں دوستو دیفنیٹلی ہم ان کو سیکنڈ ریڈر کے طور پہ اس مقابلے کے اندر پک کر کے چلیں گے اس کے لئے پانکج مہیت اپ کو دیکھیں گے فورم کچھ خاص ہے ان کو میں ٹرائی نہیں کیا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھ جائیں گے بھوانی رازپوت ان کا بھی دوستو پرپومنس اس طرح کر رہا نہیں تین کو میں ٹرائی نہیں کر رہا ہوں میں اپنے ٹیم کے اندر مہیت گویت کو ٹرائی کروں جو کہ دوستو ریڈ کے ساتھ دیفنس دونے پیار کرتا ہے راہل چودری کے راہل چودری کے پلیس پہ سبسٹیٹوٹ کے طور پہ یہ آتا ہے اور مجھے لگتے دوستو اس مقابلے کے اندر میبی اس کو سٹارٹنگ سیون میں بھی جگہ مل جائے ان در پلیس تو پنکج مہیت لیٹسی کیا ہوتا ہے جو بھی ہوگا آپ کو میں ٹیلیگرام پہ جرور اپڈیٹ دوں گا نہیں تو دوستو اگر یہاں پہ مہیت گوئیت اگر اسٹارٹ نہیں کرتی اس کنڈیشن میں آپ لوگ ایم اے سہدول کو بھی اپنے ٹیم کے اندر ٹرائی کر سکتے دونوں کا پوکریٹ بلکل تھرٹین دیکھنے ہو کہ یہاں سے ملے گا اور آپ کو جس سے میں نے بتایا جو پنیری پلٹن کا لیپ ساری کا دیفنس دو تھوڑا بہت دوستو ویک ہے اسپیسلی سنکیت سمجھو کہ ابھی تک ایک بھی ٹیکل پوئنٹ نہیں لے پائیں تو وہاں سے پلئر پوئنٹ لے کالکل لا سکتا ہے سو فرنس ملالک میری ٹیم کومبینیشن ہے میرے کیپٹین ہے منجیت وائس کیپٹین ہے اسلام انہمدار آپ لوگ چاہو تو اس کو ریورس بھی کر سکتے ہو ادر چوئیس کی بات کریں گرینڈ لیگ کے اندر میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا نمبر ون چوئیس آپ لے رہیں گے سورجیت سینگ سیکنڈ چوئیس آپ لے رہیں گے ابھی نیش ندارزان اگر آپ کو ایک ریڈر کو ٹرائی کرنا ہے اگر محید گویت سٹارٹ کرتا ہے دین دوستو محید گویت کب ٹرائی کر سکتے ہو کب جب یہ سٹارٹنگ سیبن میں کھیلے گا تب اس مقابلی جو میری فائنل ٹیم ہوگی لائن اپ کے بعد آپ کو ملے گی ٹیلیگرام چینل پر ٹیلیگرام چینل کو جوائن کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پلس کومنٹ سیکشن میں آپ کو لنک مل جائے گا سمپلی آپ ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کرو ڈسکرپشن اوپن ہوگا پہلا لنک ٹیلیگرام کا ہے لنک پر کلک کرو ڈائریکٹ آپ یہاں پر جوڑ جاؤگے